خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے استشنہ کی کتاب اس کا چھٹا باب یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو اس لیے اے اسرائیل سن اور احتیاط کر کے ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو اور تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدہ کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہائیت بڑھ جاؤ سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور رہ چلتے اور لیٹھتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا اور تو نشان کی طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی ماند ہوں اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھارٹکوں پر لکھنا اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں پہنچائے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا ابراہام اور ازہاق اور یاکوب سے کھائی اور جب وہ تجھ کو بڑے بڑے اور اچھے شہر جن کو تُو نے نہیں بنایا اور اچھی اچھی چیزوں سے بھارے ہوئے گھر جن کو تُو نے نہیں بھرا اور کھودے کھدائے ہوز جو تُو نے نہیں کھودے اور انگور کے باغ اور زیتون کے درخت جو تُو نے نہیں لگائے انایت کرے اور تُو کھائے اور سیر ہو تو تُو ہشیار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ تُو خداوند کو جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لائے بھول جائے تُو خداوند اپنے خدا کا حکم ماننا اور اس کی عبادت کرنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا تم اور معبودوں کی یعنی ان قوموں کے معبودوں کی جو تمہارے آس پس رہتی ہیں پیروی نہ کرنا کیونکہ خداوند تیرا خدا جو تیرے درمیان ہے خیور خدا ہے سو ایسا نہ ہو کہ خداوند تیرے خدا کا غزب تجھ پر بھڑکے اور وہ تجھ کو روئے زمین پر سے فنا کر دے تم خداوند اپنے خدا کو مت عزمانا جیسا تم نے اسے مسا میں عزمانا تھا تم جانفشانی سے خداوند اپنے خدا کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو جو اس نے تجھ کو فرمائے ہیں ماننا اور تو وہی کرنا جو خداوند کی نظر میں درست اور اچھا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور جس اچھے ملک کی بابت خداوند نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی تو اس میں داخل ہو کر اسے قبضہ میں کر سکے اور خداوند تیرے سب دشمنوں کو تیرے آگے سے دفع کرے جیسا اس نے کہا ہے اور جب آئیندہ زمانہ میں تیرے بیٹے تجھ سے سوال کریں کہ جن شہادتوں اور آئین اور فرمان کے ماننے کا حکم خداوند ہمارے خدا نے تم کو دیا ہے ان کا مطلب کیا ہے تو تو اپنے بیٹوں کو یہ جواب دینا کہ جب ہم مصر میں فیرون کے غلام تھے تو خداوند اپنے زور اور ہاتھ سے ہم کو مصر سے نکال لیا اور خداوند نے بڑے بڑے اور ہولناک اجائب و نشان ہمارے سامنے اہل مصر اور فیرون اور اس کے سب گھرانے پر کر کے دکھائے اور ہم کو وہاں سے نکال لیا تاکہ ہم کو اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ہمارے باپ دادا سکھائی پہنچائے سو خداوند نے ہم کو ان سب آکام پر عمل کرنے اور ہمیشہ اپنی بھلائی کے لیے خداوند اپنے خدا کا خوف ماننے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ ہم کو زندہ رکھے جیسا آج کے دن ظاہر ہے اور اگر ہم احتیاط رکھیں کہ خداوند اپنے خدا کے حضور ان سب حکموں کو مانے جیسا اس نے ہم سے کہا ہے تو اسی میں ہماری صداقت ہوگی آمین